دنیا کا علم ہر وی صدی میں یہ فتنہ اٹھا تھا یہ قائنات خود بخود ہے اپنے آپ ہے کسی اللہ کی ضرورت نہیں کسی قانون کی ضرورت نہیں اب تو سائنس پکار پکار کہہ رہی ہے کہ کوئی ہے جو نظام حستی چلا رہا ہے یہ خود بخود نہیں اور ہمارے اقبال نے کب کہا تھا ہیچ چیزے خود بخود چیزے نشد ہیچ آہن خنجر تیغے نشد ہیچ حلوائی نشد استازکار تاغلام شکر ریزے نشد مولوی ہرگز نشد مولا ای روم تاغلام شم سے تبریزے نشد کبھی کوئی چیز خود و خود نہیں بنتی ایک چھری بھی دیکھو تو کہتے ہو کسی لوہار نے بنائی ہے اتنا کھلا آسمان اتنی پھیلا ہوا زمین کا فرج یہ بہتے ہوئے دریا یہ اٹھتے ہوئے بادل یہ برستے ہوئی بارش یہ چمکتے ہوئی بجلیاں یہ گرشتے ہوئی بادلوں کی آواز یہ خوبصورت آبشاریں یہ ندیوں کا شور یہ چشموں کے نغمیں یہ بلبل کے نغمیں یہ کوئل کی کوک یہ کونج کی پکار یہ اقاب کی اڑان یہ مور کا ناچ یہ خود بخود ہو رہا ہے اتنا بڑا نظام خود بخود ہو رہا ہے ایسے ہمارے دانشور ہیں میرے ہی بھائی ہیں میں ان سے نفرت نہیں کر رہا میں ان پر رحم کر رہا ہوں ان کو پتا کوئی نہیں ہے یہ جانتے نہیں ہے جانتے تو ایسی فضولیات ایسا ہی خدا بن گیا ہے ارائیت من اتخذ الہہو ہواہو وعداللہ اللہ علم یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خواہش کو اپنا خدا بنا لیا ہے اور خواہش کے آگے سجدہ ریز ہیں ہمیں ملنا چاہیے ایمان بیچ کے ملے کردار بیچ کے ملے ملک بیچ کے ملے ضمیر بیچ کے ملے نسل داؤ پہ لگ جائے مجھے ملنا چاہیے یہ میر جعفر میر صادق کی چھوٹی شکلیں ہیں ہم صرف میر جعفر میر صادق کو روتے ہیں آج میرا دیز بھرا پڑا ہے میر جعفروں سے میر صادقوں سے تو ہم لوڈ شیڈنگ کا گلہ کیوں کریں نون لینک کا گلہ کیوں کریں قافلی کا پیپل پارٹی ایم کیوں ایم ہم ان کے گلے کیوں کریں ہم یہ دیکھیں میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے جس کائنات کا خالق ہے جس کے بغیر پتہ نہیں ہلتا مَا تَسْقُتُ مِنْ وَرَقَةٍ اِلَّا يَعْلَمُهَا پتہ بھی گرتا ہے تو اللہ جانتا ہے پتہ بھی گرتا ہے تو پوچھ کے گرتا ہے جس کی اتنی بڑی طاقت ہے اس نے ایک نظام بنایا ہے وہ نظام میرے بھائیوں کیسے چلتا ہے پہلے اللہ اپنا دعویٰ ثابت کرتا ہے مَا يَفْتَهِ اللَّهُ لِنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسَكَ لَهَا مجھے یہ بتاؤ اگر میں تمہارے دروازے بند کر دوں تو پھر کوئی کھلوا لے گا کوئی ہے کھول کے دکھا سکتا ہے مَا يَفْتَهِ اللَّهُ اگر میں تمہارے دروازے کھول دوں اور پاکستان کے حالات ٹھیک کر دوں تو کیا کوئی امریکہ کی سازش اور اسرائیل کی سازش اور ہندوستان کی سازش اور یورپ کی سازش اور فرانس کی برطانیہ کی کوئی سازش کامیاب ہو سکتی ہے يَمْسَكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ اَنْتَ زُولَ زمین آسمان کو تیرے رب نے تھاما ہوا ہے اللہ اکبر يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلَ راتوں کوئی تنابیں کھینچ کر سکیڑ دیتا ہے دن کی تنابیں کھینچ کر سکیڑ دیتا ہے میں دن اب چھوٹے کر رہا ہوں تم لمبے کر کے دکھا دو میں اب راتیں لمبی کر رہا ہوں شمس وَالْقَمَر وَالنُّجُوم مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِ سُورَجْ جَانْد سِتَارِ سَيَّارِ تیرے رب کے غلام ہیں تیرے رب کی طابعیں ہیں قُلْ اَرْعَيْتُم مِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ اِلَاهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَعْتِيكُمْ بِضْيَاعِ اَفْلَا تَسْمَعُ ہی ہی کس پیار سے اللہ سمجھاتا ہے اور کس نعدانی سے ہم اس کے دلائل کو ٹھکراتے ہیں میرے بندو ایک بات ہو میں یہ رات کھڑی کر دوں تو کوئی ہے دن لا کے دکھاتے ہیں رات کھڑی کر دوں کوئی ہے دن لا سکتا ہے تو کیا آپ نے اللہ سے کوچھے بغیر ہی دانشور بنے بیٹھے ہو قُلْ اَرَعَيْتُمْ اِنجَعَلَ اللَّهُ لَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا الٰى يوم القیامة مَنْ اِلَاهٌ غَيْرُ اللَّهِ اَاتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْقُنُونَ فِيهِ اَفْلَا تُبْسِرُو یہی دن جو کھڑا ہوا ہے اسے ہی میں کھڑا کر دوں تو کوئی ہے جو رات لا کے دکھا دے کوئی ہے جو تمہیں نین دے کے دکھا دے جس رب کے کائنات میں بادشاہی بحر و بر پہ بادشاہی ارش و فرش کا شہن شاہ جو شراکت سے پاک پارٹنرشپ سے پاک جو زوف سے پاک کمزوری سے پاک جہالت سے پاک ظلم سے پاک بیوی سے پاک بچے سے پاک نہ وہ باپ ہے نہ وہ بیٹا ہے قُلْ هو اللہ احد جو بے مثال ہے اللہ السمد جو بے نیاز ہے لم یلت جو کسی کا باپ نہیں ولم یولت جو کسی کا بیٹا نہیں ولم یکل لہو قف ون احد کوئی اس جیسا نہیں اس سے نہیں پوچھتے اور بے وکوف دانشور بٹھائے ہوئے ہیں جو انہیں ساری نسل کو گمراہ کیا ہوا ہے وہ قابل رہے ہیں انہوں نے پیسے لیے ہیں انہوں نے پیسے لے کر میدان گرمانا ہے تاکہ ٹیلیون والوں کو اور پیسے ملیں میں خیر میں میڈیا کو بھی کچھ نہیں کہتا میرا ہی قصور ہے میں نے ہی محنت نہیں کی میں نے ہی نہیں سمجھا ممبر نے کون سا حق ادا کیا ہے ممبر نے بھی آگ برسائی ہے ممبر نے بھی نفرت کو پھیلائیا یہ جگہ تو محبتوں کے بانٹنے کی تھی محبتوں کو تقسیم کرنے کی تھی لیکن ہم محروم ہو گئے محروم کوئی محرومی ایک طرح کی نہیں آئی جس ممبر نے دلوں کو کھینچنا تھا جس ممبر نے امت کو جوڑنا تھا جس ممبر نے کالے اور گورے کو جوڑا میرے نبی کے آخری جملہ ہے خطبہ عرفات کا لا ترجعوا بعدی کفاراں یدربوا بعدکم رقابہ بعد میرے بعد کافر نہ ہو جانا ایک دوسرے کی گردن کاٹتے پھر نہ اور سننا سننا وَلَا تُسَوِّدُوا وَجْهِيَوْ مَلْقِيَا قیامت کے دن مجھے شرمندہ نہ کرنا اللہ کے ساتھ کلاس کے بچے فیل ہو جائیں تو استاد شرمندہ ہو رہا ہوتا ہے چاہے استاد نے پوری محنت کی ہو شرمندہ ہو رہا ہوتا ہے کہ میری کلاس فیل ہو تھی اگر آج کوئی مسلمان ہے ہی نہیں میرے نزدیک آپ کافر آپ کا نزدیک میں کافر ان کے نزدیک وہ کافر ان کے نزدیک وہ کافر تو پھر مسلمان ہے کون اگر یہ سارے ہی کافر ہیں تو میرے نبی کہہ رہے ہیں لا تُسَوِّدُوا وَجْهِيَوْمَ الْقِيَامَةِ دیکھو مجھے قیامت کے دن شرمندہ نہ کرنا رسوہ نہ کرنا میں یہود کا گلہ کیا کروں کہ وہ ہمارے گلے کاٹ رہے ہیں میں ان کا کیا کروں جو روز کراچی میں لاشیں گر آ رہے ہیں وہ یہودی ہیں جو پنجاب میں لاشیں گر آ رہے ہیں جو سرحد میں لاشیں گر آ رہے ہیں جو سندھ میں لاشیں گر آ رہے ہیں جو بیویوں کے موں پہ تیزاب پھینک کے انہیں دردناک عذاب میں مبتلا کر رہے ہیں یہ یہودی ہیں ایسائی ہیں جہیز نہ لانے پر بچی کو جلا رہے ہیں یہ یہودی ہیں بیٹی پیدا ہونے پر اس کے موں پہ تیزاب پڑھو اخبار کی خبریں میرے اپنے علاقے کا واقع ہے خاتونہ چیرہ جلا ہوا دیکھا نہیں جا رہا تھا بیٹے کا بھی اس کا کیا ہوا کہی میرے مرد میرے اتضاب سٹھ سٹھے مرد ہمارے آف آمند کو کہتا یہ اتضاب ڈالنے والا یہ ہو دیتا پہلے ہماری نسل کو مسلمان نے کٹا پھر غیروں نے کٹا پہلے مسلمان نے مسلمان کو لوٹا پھر غیروں نے لوٹا پہلے مسلمان نے مسلمان کے گھر جلائے پھر غیروں نے جلائے پہلے مسلمان نے مسلمان کی عزتوں کو اور پگڑیوں کو اشھالا پھر غیروں نے اشھالا پہلے مسلمان نے مسلمان کے مال پر ڈھاکے ڈالے پھر غیروں نے ڈھاکے ڈالے پہلے مسلمان نے مسلمانوں کے بچے زبا کیے معصوم بچے اٹھا کے زبا کر کے گلی میں پھینک جاتے ہیں بوریوں میں بند کر کے پھینک جاتے ہیں یہ اسرائیل کے یعودی ہیں کون ہیں کون سے آئے ہیں حرم شریف کے اندر جبیں کاٹتے ہیں حیسائی ہیں سکھیں سارے شہروں میں عزت نلام ہیں یہ اڑے کون چلا رہا ہے یہ شراب کے اڑے یہ زنا کے اڑے کون چلا رہا ہے یہ شیطانی عمل ہے اس کو چھوڑ دو اسے دور چلے جاؤ کہ جہاں شراب اور جوہ ہوگا وہاں عداوت بھی آئے بھی بغض بھی آئے گا قتل و غارت بھی ہوگا میرے بھائیو پہلے ہم نے اپنی عزتوں کو نلام کیا پھر غیروں نے منڈیاں لگا دی پہلے ہم نے مسلمان کی عزت کو داغدار کیا پھر غیر خریدار بن گئے غیروں کو گلہ نہ دو تو ادھر ادھر کی نہ بات کر یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا مجھے رہزنوں سے گلہ نہیں تیری رہبری کا سوال ہے جب کبھی امت امت تھی تو راجہ داہر کے ڈاکووں نے ہمارا قافلہ لوٹا ایک لڑکی نے کہا یا الالحجاج حجاج زور کوئی ہماری تاریخ کا اچھا انسان نہیں اچھا انسان نہیں ہماری تاریخ کا کوئی قابل ذکر انسان نہیں ظالم یا الالحجاج اے حجاج تو کہاں ہے بسرے کا عراق کا گورنر تھا چند لوگ جان بچا کے بھاگ نکلے تھے وہ پہنچے تو انہیں حجاج سے کہا کہ ایک لڑکی نے یوں پکارا تھا تو وہ کھڑا ہو گئے لبیک یا اختی لبیک یا اختی لبیک یا اختی میری بہن حجاج حاضر ہے حجاج حاضر ہے حجاج حاضر ہے آپس میں عزتیں محفوظ تھی غیروں نے عزت پہ ڈاکا ڈالا تھا تو ایک بدماش کھڑا ہو گیا کوئی تاریخ کا اچھا انسان نہیں ہے بدماش بنو میہ کا چھوڑا ہوا بدماش تھا عبد الملک ابن مروان تو مر چکا تھا ولید تھی اسی نے اس کو مسلط کیا تھا اور وہ ولید کا زمانہ تھا ایک لڑکی کی پکار پر اس نے قسم اٹھائی نہ چار پائی پہ سوں گا نہ بیوی کے قریب جاؤں گا جب تک اس بچی کے میں آواز پر نہیں پہنچوں یہاں موبائل پہ قتل ہو رہے ہیں کون قتل کر رہا ہے حکومت کا کیا قصی ہو رہا ہے حکومت کتنے سپائی کھڑے کرے اللہ کو ساتھی بناو اللہ کو ساتھی بناو اللہ پہرے پر آئے گا تو یہ کام ہوگا ہماری حکومت بچاری پانچ لاکھ سپائی ہیں اندازم کہہ رہا ہوں اٹھارہ کروڑ پر کیسے نگے بان بن سکتے ہیں پہلا لشکر بھیجا ایک لڑکی کی پکار پہ اس لشکر شکست ہو اکثر شہید ہو گئی پہ دوسرا لشکر بھیج مکران میں ان کو بھی شکست ہو گئی وہ بھی شہید ہو گئے تھوڑے سے بچے تیسرے لشکر کے لیے ولید بن عبد الملک کے انہیں اجازت نہ دی کہہ نہیں میں نہیں اجازت دیتا اتنا تو نے میرا نقصان کر دیا دو لشکر تباہ کر دی ایک وچھی کے پیچھے حجاج نے کہا کہ مجھے برائے مہربانی اس دفعہ پہ اجازت دے دیں جتنا خرچہ